یہ ان احکام میں سے نہیں ہے کہ جو تبدل زمانہ سے بدل جاتے ہیں اور اگر تبدل زمانہ کا اس میں اگر کوئی اثر ہے تو وہ یہ ہے کہ اب کے زمانہ دین بیداری کا اور دین سے آزادی کا اور بے حیائی اور بے شرمی کا دور آ چکا ہے اور یہ سب چیزیں دور شور سے ہو رہی ہیں اور بے حیائی کا بازار گرم ہے اور عورتوں کی اس بات محفوظ نہیں ہے نہ عورتوں کو خود اپنی عزت اور آبرو کے بچانے کا خیال ہے تو جس حکمت کی وجہ سے شرعہ نے یہ حکم دیا تھا اس میں اور زیادہ تاکفت ہونا چاہیے اور اس نوزل زمانہ کا اثر یہ ہے کہ یہ حکم اور زیادہ موقع ہو اور غیر محرم کے سامنے کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا یا بغیر محرم کے اس کو سفر کرنا یہ پہلے بھی ناجائز تھا اب بھی ناجائز ہے اور یہ قیامت تک ناجائز رہے تھا جن سے ہم نے فتوہ دیا ہے ان کا فتوہ قابل تقلید نہیں ہے ہم اپنے احمد کرام کے مقلب ہیں ہمارے اوپر انہی کی تقلید واجب ہے اور اتباع نفس اور محض اپنی خواہش کی پہلے گی میں رخص پر عمل جائز نہیں ہے